اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سی ایس 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 پائرنٹس آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سید فازل بخاری اور میں آج آپ کی قدمت میں حاضر ہوں آپ امید ہے ہمارے جو چینل ہے آپ کا چینل ہے ہمارا چینل ہے ہم سب کا چینل ہے آپ اس سے بڑے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے مستفید ہو رہے ہوں گے اور ہم نے سیریز اسٹارٹ کر دی ہے اسلامیات کی ہماری ختم ہونے والی ہے گرامر کی چل رہی ہے کریکشن کی بھی سٹارٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہم جو پاکستان افیرز کی بھی چل رہی ہے سیریز اور ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہم سارے آپ کو سبجیکٹس انشاءاللہ اس پلیٹ فارم سے کروائیں جی ایس ای کے بھی جلدی شروع ہونے والی ہے جنرل سائنس ایبیلیٹی کرن افیرز کی بھی اور آپشنل کی بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ ان لوگوں کی لئے چینل ہے جو لوگ جن لوگوں کو اسپیشلی جو افورٹ نہیں کر سکتے موسٹلی اکیڈمیز کو اور جو گھر سے باہر نہیں جا سکتے دور دور شہروں میں پڑھنے کے لئے اور ان کے لئے جو اسپیشلی فی میل ہیں جو گھروں سے باہر نہیں نکل سکتی ٹریولنگ نہیں کر سکتی اسٹے باہر نہیں کر سکتی تو ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کے گھر گھر تک یہ نالج پہنچائیں سی ایس ایس کو آسان بنائیں آپ کے لئے اس کا کامیابی دے گا ہمیں بھی اس کا عجر دے گا آج ہم آپ خوش خبری آپ کے لئے لے ہے کہ آج ہم ایسے کی سیریز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ایسے سب سے مشکل سمجھا جاتا ہے اب میں جو پڑھاؤں گا ایسے وہ میں پڑھاؤں گا اس بک سے انوائنڈنگ سی ایس ایس یہ سکرین پہ آپ کے سامنے آ رہی ہوگی یہ میرے سامنے بھی ہے تو یہ میں نے ہی بک لکھی ہے اس میں بڑی آسان چیزیں کر کے میں نے لکھی ہوئی ہیں آپ لوگوں کے لئے اگر نہیں لیں تو ضرور یہ کتاب لے جیے آپ کو ایکزمپلز بھی ہیں ایسے بھی ہیں ان پر چیزیں سمجھ آئیں گی آہ اس سے پہلے آج ہم اسی سے آج سے جو سیریز سٹارٹ ہوئی ہے ایسے کی اس میں ہم ایسے بھی پڑھیں گے اور ایسے کے ساتھ ساتھ ہم کمپوزیشن پریسی کمپریینشن اور ٹرانسلیشن وہ بھی سیکھیں گے آہ سب سے پہلے میں اسی بک کا بیج نوبر 7 ہے یہاں پہ ابزرویشنز میں نے دی ہوئی ہیں اپنی نہیں ہے یہ ایسے کی ابزرویشنز ہے ایسے کے جو چکر ہیں انہوں نے دی ہیں وہ کیا کہتے ہیں میں آپ کے سامنے پڑھ لیتا ہوں آپ کی سکرین پہ آ جائے گا دے اس سٹینڈرڈے سے وہ ایکزمائنڈ آن فٹنگ آف آرگومنٹیشن کانٹینٹ لینگویج یا نیشتی چیزی بھی ایسے کی حواملنٹ یا ب capita ایسے کی طورتی کے لئے ایسے کی ذری تکتے ہیں کانٹینٹ تک کی تکتہ انتصالی پیج گزید دور مطنی طورتی تکک کے لئے ایسے کی طورتات کی طورتی تکتر میزید جسے کی طرحی طورتا سکتے ہیں کبید ذہن 166 level of essays was mediocre and candidates were unable to even grasp the topic of essay اب یہ observations examiner نے exam FPC کے جو آپ کے essay کے paper check کرتے ہیں انہوں نے دی ہے کہ arguments ٹھیک نہیں تھے content ٹھیک نہیں تھا language ٹھیک نہیں تھا intellectual intellectually بھڑے بہت ہی زیادہ mediocre اور نیچے level کے essays تھے quality and level critical argumentation equality اور level کم تھی candidates topic کو identify بھی نہیں کر پائے topic کو understand بھی نہیں کر پائے اور inadequate اور irrelevant قسم کے content لکھ رہے تھے انگلیش جو language تھی the most worrying aspect of essays use of english language was wrong sentence structure was flawed grammatical mistakes تھیں spelling mistakes تھیں اور بہت ہی زیادہ mediocre approach تھی اب یہ جو observations ہیں FPC کے checker کی examiner کی we have read his mind from these observation ہم ان ساری چیزوں پر انشاءاللہ اس سیریز میں کام کریں گے skills کو develop کرنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ ہم وہ ساری کوشش کریں گے requirements پوری کریں جو FPC ہم سے مانگ رہا ہے تو آج اس کے بعد ہم ہم اس جو سیریز ہے اس میں discuss کریں گے method اب vocabulary کے لوگوں کی vocabulary نہیں ہوتی کافی لوگوں کی ایسی ہوتی ہے کہ پیسے vocabulary ہوتی ہے active نہیں ہوتی لکھتے ہیں تو ذہن میں نہیں آتے اس پہ بھی ہم vocabulary کے بھی چار پانچ methods بتاؤں گا میں پھر grammar کس طرح prepare کرتے ہیں اس پہ بھی lecture ہوگا data collection کس طرح کرتے ہیں paragraph skills writing skills پہ ہم انشاءاللہ lectures آپ کو دیں گے آپ کو ہر lecture کے ساتھ آپ کو assignments بھی دیے جائیں گے اور assignments آپ ان کو حل کریں جو آپ کو assignment دیے جائیں گے آپ خود evaluate کر سکتے ہیں تو وہ کریں نہیں تو یہاں پہ number دیا ہوا آگا آپ در contact کر کے آپ assignments بھی check کروا سکتے ہیں outlines بھی آپ آپ کو سکھائی جائیں گے کس طرح لکھتے ہیں argumentative کی کس طرح لکھتے ہیں problematic کی کس طرح لکھتے ہیں literary کی کس طرح لکھتے ہیں expressions کس طرح improve کرتے ہیں thesis statement کیا ہوتی ہے کس طرح لکھی جاتی ہے پھر اس کے علاوہ آپ کو writing introduction کے مختلف قسم کے آپ کو method سکھائے جائیں گے conclusion کس طرح لکھتے ہیں پھر آپ نے 35 plus rules جو ہیں بنائے ہوئے ایسے کے جس کی وجہ سے اگر آپ سیکھ گئے اور آپ کو پتا چل گیا تو آپ کی غلطیاں نہیں ہوں گی اس کے علاوہ تین lectures آپ کے ہوں گے آہ ویڈیوز ہوں گے آپ کی پریسی کے اوپر آہ کے بڑی ڈیٹیل میں بڑی باریک بینی سے انشاءاللہ آپ کو پریسی سکھائی جائے گی assignments بھی دیے جائیں گے آپ کو comprehension بھی سکھائی جائے گی اور translation بھی سکھائی جائے گی جتنی بھی creative چیزیں ہیں جو demand ہوتی ہیں FPSC کو یا آپ سکھائی جائے جس کے لئے لوگ مسلی پریشان ہوتے ہیں انشاءاللہ ہم ایسے کی سیریز میں آپ کو یہ ساری چیزیں ایسے اور پریسی اور comprehension translation سکھائیں گے اور سکھائیں گے اس بک سے Unwinding CSS سے تو یہ آپ ضرور لیں تاکہ جب آپ کے سامنے lecture چل رہا ہو تو آپ بک سے پڑھیں اور آپ کو examples کے ساتھ بک میں ہر چیز لکھی ہوئی ہیں تو سیمپل ایسے بھی ہیں ساری چیزیں تو آپ کو easily understand ہو جائے گا اپنا اور آپ کے اردگرد جو بھی ہیں اور اس چینل کا بھی بہت سارا خیال رکھئے گا سبسکرائب کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اگر آپ کو کوئی چیز مشکل لگ رہی ہے تو ہم اس خیالہ ان پر بھی ویڈیو بنا کے ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے دعا میں یاد رکھئے گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ